بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربی ادخل نیمت خلصیت کیوں و اخری چنی مخراجہ صدقی و جل ملدن کا سلطان النصیرہ اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں سردیاں جو ہے وہ روز بر روز بڑھ رہی ہیں اور اس میں آپ اپنی سکن کا اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں آج میں آپ کو آپ کی سکن اور ڈائٹ کے حوالے سے بتانے جا رہی ہوں ویٹیمنز کے بارے میں اور جس ویٹیمنز کے مطلق بات کری ہوں وہ ہے ویٹیمنز سی آج میں آپ کو ویٹیمنز سی کے مطلق بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے اور ہماری باڈی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور اس کی کمی سے ہماری باڈی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں ویٹیمنز سی کو اسکوربک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے یہ پانی میں جلدہل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری باڈی میں سٹور نہیں ہوتا اور یہ یورن کے راستے ہمارے جسم سے خارج ہوتا رہتا ہے اس لئے ہمیں اپنی ڈیلی خوراک میں ویٹیمنز سی ضرور لیتے رہنا چاہیے ویٹیمنز سی ہمارے جسم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور بہت سے ضروری کام کرتا ہے ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں میں آئرن اور خون کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ جو خوراک کھا رہی ہوتے ہیں اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے بلکہ خوراک میں آئرن موجود ہوتا ہے لیکن ان کا جسم آئرن کو ایبزورپ نہیں کر رہا ہوتا اور اس کی وجہ ویٹیمنز سی کی کمی ہوتی ہے اس کمی سے سب سے پہلے ہمارے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے پھر سستی تھکاوٹ اور دیگر مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ویٹیمنز سی ہماری بوڈی میں کولیجن کی پروڈکشن کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے کولیجن ایک پروٹین ہے جو ہمارے بالوں سکین اور اندرونی ارگنس میں بھی موجود ہوتا ہے ویٹیمنز سی ہمارے کولیجن کو ٹائٹ رکھتا ہے جس سے ہمارے کولیجن مضبوطی سے جڑا رہتا ہے ویٹیمنز سی کی کمی سے کولیجن کے ٹیشوز کمزور پڑ جاتے ہیں اور آسانی سے ٹوٹنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری سکین لوس پڑ جاتی ہے اور ہماری سکین پر ایجنگ نمودار ہونے لگتی ہے ہم اپنی عمر سے بڑے نظر آتے ہیں جھوریاں نمودار ہوتی ہیں کیونکہ کولیجن ہماری ہڈیوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور جوڑوں میں موجود ہوتا ہے اس لئے ہماری ہڈیاں اس کی کمی سے درد میں رہنے لگتی ہیں ہڈیاں درد کرتی ہیں جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے بعض اوقات دانتوں اور مسوروں سے خون بھی آنے لگتا ہے وٹیمن سی ہمارے جسم میں ہائیڈریشن بنائے رکھنے میں مدد دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین گلو کرتی ہے ہم جوان لگتے ہیں لیکن اس کی کمی سے ہماری سکین بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور موسم کے اثرات زیادہ نمودار ہوتے ہیں ڈیمیج سکین جو ہے وہ ہماری سکین کے گلو کو ختم کر دیتی ہے اور اپنی عمر سے ہم بڑے نظر آتے ہیں وٹیمن سی ہماری باڈی میں جو ہے وائٹ سیلز کو بنانے میں اہم کردار عطا کرتا ہے وائٹ بلڈ سیل ہمارے امیون سسٹم کا ضروری حصہ ہے کیونکہ یہ سیلز ہمارے جسم میں داخل ہونے والے جراسیم بکٹیریا وائرس کا خاتمہ کرتے ہیں اس لئے جب ہم امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے وٹیمن سی کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے یہ وٹیمن ہمارے جسم میں ایک طاقتور انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے ہمارے سیلز کو فری ریڈیکل سے پہنچنے والے ڈیمیج سے بچاتا ہے وٹیمن سی ہماری سکن کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے خون کی نالیوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اور ہمارے جسم میں یوریک ایسٹ کے لیول کو برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وٹیمن سی کی کمی سے ہمارے جسم میں اور کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سکن ڈیمیج ہونے لگتی ہے بیرونک نظر آتی ہے ہمارے بال کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں اور جو زخم ہوتے ہیں باڈی میں وہ آہستہ آہستہ ہیل ہوتے ہیں ان میں درد رہتی ہے ان بعض اوقات جوڑوں میں سوجن بھی ہو جاتی ہے اور سوجن سے جسم دکھنے لگتا ہے ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہے دانتوں اور مسودوں سے خون نکلنے لگتا ہے مسود سوجن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وٹیمن سی کی کمی کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وٹیمن سی کی دیفیشنسی کو دور کرنے کے لیے فوڈ سپلیمنٹ کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس طرح سے لیے گا وٹیمن سی جو ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ آپ نے کوئی میڈیکیشن یوز کرنی ہے جسے وٹیمن سی حاصل ہو کیونکہ اس سے وٹیمن سی وہ کام نہیں کرتا جو قدرتی طور پر پھلوں اور دیگر چیزوں سے لیا جاتا ہے وٹیمن سی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قدرتی پھل ہے خاص طور پر وہ پھل جو کچھ کھٹے ہوتے ہیں مثلا کینو، مالٹا، گریپ، فوٹ وغیرہ اس کے علاوہ سبزیاں جن میں شیملہ، مرچ، سبس، مرچ اور دیگر سبزیاں شامل ہیں وہ بھی وٹیمن سی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے وٹیمن سی لینے کا سب سے بڑا اور آسان طریقہ ایک روزانہ لیمون کا استعمال ہے اگر آپ روزانہ ایک لیمون اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو آپ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی انفرمیٹیو رہی ہوگی اور آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ